بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں آرکے الیکٹرونکس کراچی یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے راشد دوستوں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو دور بیل ہمارے گھر میں لگی بھی ہوتی ہے اسے ہم خود گھر پر کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ دوستوں یہ عام طور پر کافی جلدی جلدی خراب بھی ہو جاتی ہیں اور ہم انہیں پھیک کر اپنے پیسے خرج کر کے پھر سے ایک نئی دور بیل لے آتے ہیں اور لگا دیتے ہیں لیکن دوستوں اس کو گھر پر بھی آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور میں آپ کو آج اسے مکمل طور پر ٹھیک کر کے دکھاؤں گا اس کے اندر ایک چھوٹا سا سرکٹ لگاوا ہے اس کو بھی ہم چیک کریں گے اور اس کے علاوہ بھی دیکھیں گے کہ اور کہاں پر اس میں کوئی پرابلم یا فالٹ آیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے بیک کور کو اوپن کر لیتے ہیں تو دوستوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہمیں نظر آئی ہے اس کے بیک کور کو اوپن کرتے ہی اس کا ایک وائر جو یہاں سے بزر کی طرف آ رہا ہے یہ نکلا ہوا ہے یہاں سے اس کا ٹانکہ ٹوٹا ہوا ہے تو دوستوں سب سے پہلے تو ہم اس کو یہاں پر پاور دے کر چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ پرابلم صرف یہی سے تھا دوستوں یہاں پر میں اسے پاور دینے جا رہا ہوں یہ یہاں پر ٹو ٹوئنٹی والٹ اس کو ملیں گے یا اس سے زیادہ تو جب بھی آپ اس طرح کا کوئی کام کریں تو اس طرح کے کسی سرکٹ میں ہاتھ لگانے کی غلطی نہ کریں احتیاط سے کام کریں بلکل اب میں اس کی پاور کو آن کرتا ہوں اور ہم اسے چیک کرتے ہیں دوستوں شاید اب ہلکی سی آواز سن رہے ہوں گے اس وقت اس میں سے میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں تو کچھ اس طرح کی ہلکی سی آواز اس میں سے آ رہی ہے دوستوں اس میں سے صرف اب یہ اتنی سی ہلکی سی آواز محسوس ہو رہی ہے باقی یہ جو ہے کام نہیں کر رہی ہم یہاں پر اس وائر کوٹ ٹیچ کر کے دیکھتے ہیں دوستوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس پارکنگ بھی ہو رہی ہے اور اس کی آواز بھی ہلکی ہلکی آ رہی ہے لیکن دوستوں آواز بہت ہلکی ہے اس کی اس سے زیادہ تیز آواز ہوتی ہے اس کی اب ہم اس کی پاور کو آف کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں ایشو اور کیا آیا ہوا ہے دوستوں سب سے پہلی چیز جو مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کا یہ جو کیپیسٹر ہے یہ پھول رہا ہے یہاں سے تو ہم اس کو پہلے آف کر دیتے ہیں اور پھر چیک کرتے ہیں اس سے دوستوں یہاں پر واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی اوپر یہ والا جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہ پھول رہا ہے اور اس پر ہاتھ لگانے پر یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو رہا ہے تو دوستوں اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ والا جو کیپیسٹر ہے اس کا یہ خراب ہے تو ہم اس سے پہلے سرکٹ کو باہر نکالتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں اور اس کے علاوہ باقی کمپوننٹس پر ایک نظر مار کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ایک اس کا سکرو لگا ہوا ہے اس کو کھول لیتے ہیں اور اس کی اس کور کو ہٹا دیتے ہیں اور دوستوں یہاں پر ہم چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں اور کوئی چیز ہمیں کہیں جلیوی نظر تو نہیں آ رہی تو دوستوں بظاہر جو ہے یہ بالکل صحیح ہے اور اس کے اندر جو چیزیں لگیوی ہیں وہ سب صحیح ہیں دوستوں اس کے اندر یہ والا جو کیپیسٹر لگا ہوا ہے یہ 220 مائکرو فیرٹ اور 35 والٹ کا کیپیسٹر ہے اور دوستوں یہ ساتھ بہت زیادہ گرم بھی ہو رہا ہے اور یہ پھولا ہوا بھی ہے دوستوں کسی بھی خراب کیپیسٹر کو دیکھنے کا اور پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کیپیسٹر کو دھیان سے دیکھنے پر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ یہاں کہیں سے پھولا ہوا ہو سکتا ہے یا یہاں نیچے سے کہیں سے پھولا ہوا ہو سکتا ہے تو یہ جو کیپیسٹر ہے یہ یہاں اوپر کی طرف سے پھول رہا ہے اور جب ہم نے اس کے اندر پاور آن کی تو یہ گرم بھی ہو گیا کافی زیادہ اور دوستوں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم کسی بھی خراب کمپوننٹ کو دیکھ سکتے ہیں اس کو کنفرم کر سکتے ہیں ہمیں اس کو صرف ہلکا سا ہلا کے دیکھنا ہے اگر اس میں لوزمنٹ ہے یا اس کے ٹانکیں اپنی جگہ سے ہلے ہوئے ہیں یا وہ کہیں سے بھی جلاوا ہوگا یا کمزور ہوگا تو وہ ہمارے ہلانے پر ٹوٹ جائے گا یا نکل جائے گا تو دوستوں صرف ایک یہ والا ہے جو لوز لگ رہا ہے مجھے اور گرم بھی ہو رہا ہے تو ہم اسے پہلے ملٹی میٹر سے چیک بھی کر لیتے ہیں ایک دفعہ دوستوں میرے پاس ہے یونیٹی کا یو ٹی ایٹ نائن ایکس ٹی ملٹی میٹر اس میں خاص طور پر کیپیسٹر کو ٹیسٹ کرنے کا ایک آپشن دیا گیا ہے اور ہم اسی کی مدد سے آج اس کیپیسٹر کو ٹیسٹ کریں گے دوستوں اس ملٹی میٹر کا میں کمپلیٹ ڈیٹیل میں ریویو کر چکا ہوں اور اس میں کافی سارے اچھے اچھے فیچرز ہمیں ملتے ہیں اور اس ملٹی میٹر کی پرائز بھی کافی مناسب ہے تو آپ میرے چینل پر جا کر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو سب سے پہلے آن کر کے اس کی کیپیسٹر والی سیٹنگ پر سے لے آتے ہیں دوستوں اب ہم اس کیپیسٹر کے اوپر اس کو لگا کر دیکھیں گے اور چیک کریں گے کہ اس کی ویلیو ہمیں کیا شوق کر رہا ہے دوستوں عام طور پر یہاں پر جو اس کی ویلیو اس پر لکھی بھی ہے وہ 220 مائکرو فیرٹ ہے اور اس سے اوپر ویلیو آنی چاہیے اس سے کم آئے گی تو یہ کیپیسٹر جو ہے خراب مانا جائے گا اس نے پہلے ڈسچارج کیا ہے کیپیسٹر کو اور اب یہ ہمیں دکھا رہا ہے اسے چارج کر کے تو دوستوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 220 مائکرو فیرٹ کا جو کیپیسٹر ہے اس کی ویلیو یہاں پر 136 اور اس سے بھی کم ہوتی جارہی ہے یعنی کہ 132 ہو گئی 129 دوستوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیپیسٹر جو ہے یہ خراب ہے اب اسی طرح اس کے ساتھ جو کیپیسٹر ہے ہم اسے بھی دیکھ لیتے ہیں دوستوں اس کے ساتھ یہاں پر یہ جو چھوٹا کیپیسٹر لگاوا ہے یہ 220 مائکرو فیرٹ کا ہے اور 16 والٹ کا ہے اور یہ والا جو ہے 220 مائکرو فیرٹ اور 35 والٹ کا ہے تو ہم اسے چیک کرتے ہیں اور اس کے مائکرو فیرٹ بھی پورے آنے چاہیے دوستوں ہم اس کو یہاں سے لگا کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ سے ڈسچارج کرے گا دوستوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ 220 مائکرو فیرٹ کا جو کیپیسٹر ہے اس کی جو ریڈنگ آ رہی ہے وہ 316 آ رہی ہے کیونکہ دوستوں دوسرا جو کیپیسٹر ہے وہ بھی ساتھ ہی کنیکٹ ہے اور اس وقت یہ سرکٹ میں لگے ہوئے ہیں تو یہ کچھ پاور اس کی بھی یہاں پر لے کر یوز کر رہا ہے تو دوستوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چھوٹا کیپیسٹر بلکل صحیح ہے اور جو پرابلم ہے وہ اس بڑے والے کیپیسٹر میں ہے تو دوستوں سب سے پہلے ہم اسے نکالتے ہیں اور اس کی جگہ جو ہے دوسرا کیپیسٹر لگاتے ہیں اور میں کیپیسٹر لے آتا ہوں دوستوں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو کیپیسٹر میرے ہاتھ میں ہے یہ بلکل سیم ویلیو کا کیپیسٹر ہے جو اس میں پہلے سے لگاوا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ انیس بیس بڑا ہے باقی جو اس کی پاور ہے وہ پینتیس والٹ ہے اور ٹو ٹوینٹی مایکرو فیرٹ ہے تو ہم اسے نکال کر اس کیپیسٹر کو اس میں لگا کر ٹیسٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پرابلم سالف ہوتی ہے یا نہیں دوستوں اسے لگانے کے لیے میں یہاں پر اس کے سرکٹ کو اس میں فٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ میں نے ایک خود سے کام چلا ہو ہولڈر بنایا تھا اور اس میں میں جو ہوں اسے لگا کر پکڑا کر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ یہ اس میں اچھی طرح سے لگ جائے اور پھر ہم اس کیپیسٹر کو نکال سکیں یہاں سے تو دوستوں اس طرح کے کسی بھی پرانے ٹانکے کو نکالنے کے لیے ہمیں یہاں پر پہلے سولڈرنگ وائر تھوڑی سی گرم کر کے لگانی ہوگی پھر یہ لوز ہوگا اور پھر ہم اسے نکال سکیں گے تو یہاں پر میرے پاس یہ سولڈرنگ وائر ہے اور ایک گرم سولڈرنگ آئرن میرے پاس یہاں پر موجود ہے ہم تھوڑا سا پہلے اس کو گرم کر کے یہاں پر لگا لیتے ہیں دوستوں اب ہم اسے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں سے تو دوستوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ کیپیسٹر نکال لیا ہے اور جو اس کی ویلیو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے وہ 220 میکرو فیرڈ اور 35 والڈ ہے اور اب ہم اس کی جگہ پر جو لگائیں گے وہ یہ والا لگائیں گے بالکل سیم والا دوستوں نکالتے ہوئے اس چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ جس طرح سے آپ نکالیں گے آپ کو اسی ترتیب سے اسے لگانا ہے کیونکہ دوستوں اس میں پلس مائنس کا حساب ہوتا ہے اور یہاں پر ہمیں اس چیز کا خاص دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ پلس ایک طرف ہو اور مائنس جو ہے وہ اپنی جگہ پر دوسری طرف ہو تو یہاں سے ہم نے اس پوزیشن میں اسے نکالا ہے اور جو اس کی یہ والی سائیڈ ہے پتلی والی سائیڈ جس پہ یہ پٹی آپ کو گرے نظر آ رہی ہے یہ مائنس ہے اور جو بالکل ڈار کے ریا ہے پورا یہ پلس ہے اس کے اس والے پوائنٹ کو ہم تھوڑا سا کھول لیتے ہیں یہ بند ہوا ہے اب یہ کھل گیا اور اس کے اندر ہم اسے اسی طرح سے لگا کر اس کو آن کر کے دیکھیں گے تو دوست آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جس طرح سے نکالا تھا بلکل اسی سیکونس سے میں نے اس کے اندر دوبارہ کپیسیٹر کو لگا دیا ہے اب ہم اس پر ٹانکہ لگائیں گے اور پھر اسے پاور دے کر آن کر کے چیک کریں گے تو دوستوں یہاں پر ہم نے اس کو ٹانکہ لگا دیا ہے اور اب ہم اسے پاور دے کر دیکھیں گے اور دوستوں اس کے علاوہ جو اس کا یہ والا وائر یہاں سے ٹوٹاوا تھا اس کو بھی ہم کنیک کر دیتے ہیں اور پھر اسے آن کر کے دیکھتے ہیں تو ہم اس والے وائروں کو اس طرف کر دیتے ہیں اور اب ہم اس وائر کو بھی یہاں پر ٹانکے کے ساتھ لگا دیتے ہیں دوستوں یہاں پر ہم نے کنیکشن کر دیا ہے اور اب ہم اسے پاور دے کر دیکھتے ہیں اور اب چیک کرتے ہیں ہم کہ کیا یہ کام کر رہا ہے یا نہیں دوستوں اب میں اس کا پاور کرنے جا رہا ہوں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری کوشش ہے یہ زبردست رہی اور یہ جو بیل ہے یہ اس کیپیسٹر کی وجہ سے خراب ہو گئی تھی اور ایک یہاں سے ٹانکہ ٹوٹاوا تھا تو ہم نے اسے جو ہے بلکل ٹھیک کر لیا ہے دوستوں ایک بار پھر سے میں نے اس کا ٹانکہ اچھی طرح لگا دیا ہے یہ پہلے کمزور تھا یہ نکل گیا تھا اب میں اس کو پھر سے اسی طرح سے پاور دے کے آن کر کے دیکھتا ہوں تو دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی اچھی طرح سے اپنے گھر کی ڈور بیل کو خود گھر پہ ریپیئر کر لیا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم نہیں سمجھ پاتے یا کوئی ایسا مشکل سٹیپ نہیں تھا جو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا تو دوستوں اس طرح سے میں اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنے جو گھرے لو چیزیں ہیں ان کو آپ اچھی طرح سے خود ریپیئر کرنا سیکھ جائیں اور اس کے علاوہ میں کافی سارے الیکٹرونکس اور ہارڈ ویر کے جو ایکیوپمنٹ ہوتے ہیں ان کی جو انبوکسنگ اور ریویوز کی ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تو دوستوں اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ